ایک بیوی اپنے ہی پتی کے سامنے کسی اور سے افیر کرنے لگ جاتی ہے کہانی کمپلیکیٹڈ تب ہوتی ہے جب دیرے دیرے اس کے بائی فرنٹ مرنے لگ جاتے ہیں اب مووی میں آگے کیا ہوگا یہ ہم آج کی مووی ڈیپ وارٹر میں دیکھنے والے ہیں مووی شروع ہوتے ہی ہمیں وکر نام کا ایک کیریکٹر دکھایا جاتا ہے جو اپنے سائیکل لے کر گھر پر آتا ہے جہاں اس کی بیوی ملینڈا بیٹی ہوئی تھی یہاں سے مووی فلیش بیک میں چلی جاتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وک کی ایک چھوٹی سی بیٹی بھی ہے آج سبھی کہیں پارٹی میں جا رہے تھے اس لیے وہ ایک بیبی سیٹر کو بلا لیتے ہیں وک ملینڈا کی ہیل پہننے میں مدد کرتا ہے اور دونوں پارٹی میں پہنچ جاتے ہیں تب ملینڈا پارٹی میں کسی اور لڑکے کو فلٹ کرنے لگ جاتی ہے جس کا نام جھول تھا وہ کافی ینگ تھا ملینڈا کا پہلے بھی کافی لڑکوں سے افیر رہ چکا ہے اس لیے وک تھوڑا ناراض تھا وہ ان دونوں کو کس کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تب وک کے پاس اس کی دوست آتی ہے اور کہتی ہے ان دونوں کے بیچ کچھ تو چل رہا ہے وک کہتا ہے کہ یہ اس کی لائف ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اگلے پل ملینڈا پیانو بجانے لگ جاتی ہے کچھ دیر بعد وک جھول سے ملتا ہے چھول وک سے کہتا ہے کہ میں تمہاری بیوی کے ساتھ تھا لیکن اس بات سے تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوئی تب وک کہتا ہے کہ یہاں پر ایک آدمی رہا کرتا تھا اس کا بھی میری بیوی کے ساتھ افیر تھا ایک دن وہ آدمی گائب ہو گیا چھول کہتا ہے کہ کیا تم نے اسے مار دیا وک کہتا ہے تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں یہ سن کر چھول پارٹی سے چلا جاتا ہے ملینڈا نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکتا جب وک اور ملینڈا گھر پر جا رہے ہوتے ہیں تب ملینڈا پوچھتی ہے کہ تم نے اسے کیا کہا جو وہ یہاں سے بھاگ گیا وک کچھ بھی نہیں کہتا اور دونوں گھر پہنچ جاتے ہیں تب ملینڈا بیبی سٹر کے سامنے ہی اپنے کپڑے اتار دیتی ہے ملینڈا کافی الگ سوچتی تھی اس لئے وہ ان سب باتوں پر دھیان نہیں دیتی تب وک کہتا ہے کہ اگر تمہیں افیر کرنا ہی تھا تو کسی رئیس اور سمارٹ لڑکے سے کرتی تب ملینڈا پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے اگلے دن جب وک اپنی بیٹی کو سکول چھوڑنے جاتا ہے تب وک کو اس کی دوست ملتی ہے جو کہتی ہے کہ وک تم نے مرڈر بھی کر دیا اور کسی کو بتایا تک نہیں تب وہ اپنے کچھ دوستوں کے پاس جاتا ہے جہاں وہ کہتے ہیں تم نے جو بات جول سے کہی تھی وہ بات اب سبھی کو پتا چل چکی ہے جب وک گھر پر جاتا ہے تو یہ بات ملینڈا کو بھی پتا چل چکی تھی ملینڈا وک پر بہت گصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے تمہیں جول سے معافی مانگنی چاہیے وہ میرا دوست ہے اور میں اسے کھونا نہیں چاہتی اگلے پل ملینڈا جول کو اپنے گھر ڈینر کے لیے بلا لیتی ہے وک ان سبھی کے لیے ڈینر تیار کرتا ہے اور سبھی ڈینر کرنے لگتے ہیں جو ڈینر جول کے لیے بنایا گیا تھا ملینڈا وک سے اپنی بیٹی کو اس کے کمرے میں سولانے کے لیے بھیج دیتی ہے جب وہ پھر سے نیچے آتا ہے تو ملینڈا جول کے ساتھ تھی ملینڈا کہتی ہے کہ میں ڈرنک لینے جا رہی ہوں تم کس دیر جول سے بات کرو تب جول کہتا ہے کہ مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں وک نے کہا کوئی ضرورت نہیں میں نے اس آدمی کو ایک ہتوڑا لے کر مارا تھا یہ سن کر جول وہاں سے بھاگ جاتا ہے اگلے دن جول اور ملینڈا ایک پارٹی میں جاتے ہیں جہاں انہیں ایک آدمی ملتا ہے جس کا نام لیونل تھا وہ وک سے کہتا ہے کہ کیا تم مردر بھی کرتے ہو وک کہتا ہے کہ یہ سب محس ایک اپواہ ہے پر میں ایک امیر آدمی ہوں تو مجھے ان سب باتوں سے فرق نہیں پڑتا اگلے پل وک لیونل کی وائپ کے ساتھ ڈانس کرنے لگ جاتا ہے وک نے پہلے کبھی بھی ڈانس نہیں کیا تھا اس لئے وہاں کے سبی لوگ اسے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں جب وک اور ملینڈا گھر پر جا رہے ہوتے ہیں تب ملینڈا کہتی ہے کہ کیا تمہیں وہ لڑکی پسند آئی اگر تم نے مجھے دھوکا دیا تو میں تمہیں مار ڈالوں گی گھر پہنچ کر یہ دونوں اٹی میٹ ہو جاتے ہیں اگلے دن وک کو کال آتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے ملینڈا نے بینک سے تین ہزار ڈولر کا چیک لیا ہے تب وک یہ سب انویسٹیگیشن کرتا ہے کہ ملینڈا کو آخر اتنے پیسے چاہیے کیوں تب اسے پتا چلتا ہے کہ ملینڈا نے وہ پیسے رکی نام کے ایک آدمی کو دیا ہے اگلے دن ملینڈا لیٹ گھر پر آتی ہے اب ملینڈا روج ایسا ہی کرنے لگی تھی ایک دن جب وک اپنی بیٹی کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے تو وہ راستے میں رکی کے ہاتھوں میں فول دیکھتا ہے جب وہ گھر آتا ہے تو وہی فول اسے وہاں پر نظر آتے ہیں وہ سمجھ جاتا ہے کہ ملینڈا کا آفیر رکی کے ساتھ چل رہا ہے تب وہ گصہ ہو کر ملینڈا سے پوچھتا ہے کہ تم نے رکی کو اتنے سارے پیسے کیوں دیئے تب ملینڈا کہتی ہے کہ رکی اور میں ایک ساتھ تھے اور کل رات ہم نے بہت مجھے کی وک ملینڈا کو اس سے ملنے کے لیے منع کر دیتا ہے پر ملینڈا نہیں مانتی کچھ دن بیٹھنے کے بعد ہم پھر سے ملینڈا کو ایک پارٹی میں دیکھتے ہیں جہاں رکی بھی آیا ہوا تھا اب ملینڈا رکی میں کافی انٹریسٹ دکھا رہی تھی اگلے پل ملینڈا اور رکی بھی وہاں آ جاتے ہیں یہ دونوں کس کرنے ہی والے تھے پر یہ دونوں نہیں کرتے ان دونوں کو اتنا پاس دیکھ کر ملینڈا رکی کو بہت گصہ آ رہا تھا تب یہ اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے سب یہ بھاگ کر گھر کے اندر چلے جاتے ہیں لیکن رک اور وک دونوں وہیں پول میں ہی تھے ان دونوں کو لیونل دیکھ رہا تھا اس کے بعد وک بھی گھر کے اندر آ جاتا ہے ملینڈا رک کو ڈھونڈ رہی تھی پر وہ اسے نہیں مل رہا تھا جب وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے تو اسے رکی کی باڈی سویمنگ پول میں نظر آتی ہے اس کے بعد سب ہی رکی کو پانی سے نکالتے ہیں پر رکیہ مر چکا تھا اس کے بعد پولیس وہاں آ جاتی ہے تب وہ وک سے کہتی ہے کہ کیا تم نے اسے مارا ہے پر وک کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے پر ملینڈا کہتی ہے کہ ہاں وک نے اسے مارا ہے لیکن کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے پولیس وک کو کچھ بھی نہیں کرتی وک اور ملینڈا گھر پر آ جاتے ہیں تب وک کہتا ہے کہ میں نے رکی کو مار دیا کیا تم اس بات سے مجھ سے نفرت کرتی ہو ملینڈا کہتی ہے کہ تم نے اسے میرے لئے مارا مطلب تم مجھ سے بہت پیار کرتے ہو اس کے بعد جب وک اپنی سائیکل پر کہیں جا رہا ہوتا ہے وہ نوٹیس کرتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے جب وہ اپنی بیٹی کے سکول جاتا ہے تو اسے وہاں لیونل کی وائپ دکھائی دیتی ہے وہ اسے ملتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ ملینڈا اور لیونل مل کر کچھ پلان کر رہے ہیں ان دونوں کو لگ رہا ہے کہ تم نے ہی رکی کو مارا ہے اور یہ ثابت کرنے کے لئے دونوں مل کر کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں اگلے دن وک لیونل کو اپنے گھر دینر کے لئے بلاتا ہے جب دینر کرنے کے بعد لیونل اور وک بات کرتے ہیں تو وک کہتا ہے کہ میں نے رکی کو نہیں مارا شاید تمہیں اس بات کی غلط فہمی ہوئی ہے لیونل کہتا ہے کوئی بھی اس طرح سے سویمنگ پول میں ڈوب کر نہیں مر سکتا وک ایک ڈریل نکالتا ہے یہ دیکھ کر لیونل ڈر جاتا ہے پر وک اس سے صرف ایک کیل لگا رہا تھا وک نے کہا کہ میں کبھی بھی کسی کو مار نہیں سکتا اگلے دن وک جب کہیں جا رہا ہوتا ہے تو وہ اسی کار کو دیکھتا ہے جو اس کا پیچھا کر رہی تھی وک اس کار کے اونر کو ڈھونڈنے لگ جاتا ہے وہ ملینڈا کو کسی آدمی کے ساتھ بیٹھا دیکھتا ہے وہ سیدھا جا کر ان دونوں کے پاس بیٹھ جاتا ہے جب ملینڈا وک سے کہتی ہے ان سے ملو یہ ایک ڈوکٹر ہے وک اس آدمی سے اس کا کارڈ مانگتا ہے لیکن اس آدمی کے پاس کوئی بھی کارڈ نہیں تھا وک سمجھ گیا تھا کہ یہ ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ہے جسے ملینڈا اور لیونل نے مل کر اس کے پیچھے لگایا ہے وک سیدھا لیونل کے گھر جاتا ہے اور اس کے بیوی سے کہتا ہے لیونل نے میرے پیچھے ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو لگایا ہے وہ بینگ کی ڈیٹیل بھی لے کر آیا تھا اس لیے وہ مان جاتی ہے وہاں سے گصہ آ کر وک چلا جاتا ہے جب وہ گھر پر پہنچتا ہے تو وہ ملینڈا کو کسی اور لڑکے کے ساتھ میں دیکھتا ہے اس لڑکے کا نام نک تھا کس تیر تک وک ان دونوں کا پیچھا کرتا ہے لیکن بعد میں وہ اپنے گھر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اپنی بیٹی کو نہلا رہا ہوتا ہے اس کی بیٹی بھی اس سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ نے سچ میں اس آدمی کو مارا تھا وک کہتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور اگر ایسا ہوا تو پولیس مجھے پکڑ کر لے جائے گی وک اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا جب وہ باہر آتا ہے تو ملینڈا نک سے فون پر بات کر رہی تھی جب ایک ان کی باتیں سنتا ہے تب اسے پتا جلتا ہے کہ نک اور ملینڈا دونوں یہاں سے براجل بھاگنے کا پلان بنا رہے ہیں اس لئے ملینڈا نے بینک میں اتنے سارے پیسے لیے تھے ساتھ میں وہ اس کی بیٹی کو بھی لے کر جانے والے ہیں اس بات سے وک تھوڑا ناراض ہو گیا تھا اگلے دل ملینڈا وک کو اپنے گھر ڈینر کیلئے بلاتی ہے جب یہ لوگ کچھن میں آتے ہیں تب ملینڈا کہتی ہے کہ نک اور میرا چکر بہت پہلے سے چل رہا ہے میں جب پہلی بار یہاں آئی تھی تب میں اور نک انٹیمیٹ ہوئے تھے اس کے بعد ملینڈا نک کو روم میں لے کر جاتی ہے اور وک کے سامنے ہی دونوں انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں اگلے دل وک کو نک روڑ پر چلتا ہوا ملتا ہے وک کہتا ہے کہ تمہیں ملینڈا بلا رہی ہے چلو اب میرے ساتھ بیٹ جاؤ نک اس کے ساتھ بیٹ جاتا ہے وک اسے جنگل کی طرف لے جاتا ہے اور بہت ہی تیجی سے گاڑی چلانے لگتا ہے جس کی وجہ سے نک بہت زیادہ ڈر گیا تھا جب نک نیچے اترتا ہے تو وک اس پر جوڑ سے پتر مارتا ہے اور وہیں بر نک کی موت ہو جاتی ہے وک اس کی بوڈی کو اٹھاتا ہے اور پاس ہی کے جھرنے میں اسے ڈیڈ بوڈی کو فیک دیتا ہے اس کے بعد وک گھر پر آ جاتا ہے جہاں وہ بیٹ کر اپنی بیٹی کے ساتھ ڈرنک کرنے لگتا ہے تب وک اور ملینڈا پکنک پر جانے کا پلان بناتے ہیں اگلے پل یہ سب بھی پکنک پر چلے جاتے ہیں جہاں وک ملینڈا کو اپنی بنائی ہوئی ایلبم دکھاتا ہے جس میں ملینڈا کے خوبصورت سے فوٹوز بھی تھے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی اسی جھرنے کے پاس کھیل رہی تھی جہاں اس نے نک کو فیکا تھا وہ اپنی بیٹی کو وہاں سے لے کر آتا ہے تب اسے پھر سے نک کی ڈیڈ بوڈی پانی میں تیرتی نظر آتی ہے اس کے بعد ملینڈا اور نک گھر پر چلے جاتے ہیں اور انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں اگلے دن وک پھر سے اسی جگہ پر واپس آتا ہے دوسری طرف وک کے گارڈن میں ملینڈا کو نک کا پرس مل جاتا ہے وہ سمجھ گئی تھی کہ وک نے ہی نک کو مار دیا ہے وک جرنے میں نک کی بوڈی کو ڈبانے کی کوشش کر رہا تھا تب ہی وہاں لیونل آ جاتا ہے اور یہ سب کرتے وک کو دیکھ لیتا ہے ایک درہ ملینڈا گھر چھوڑ کر جا رہی تھی تو اس کی بیٹی کہتی ہے کہ میں بابا کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی لیونل ڈر کر بھاگنے لگتا ہے وک سائیکل پر اس کا پیچھا کرتا ہے وک اس جنگل کے سب ہی راستے جانتا تھا لیونل اپنے فون سے کال کرنے کی کوشش کرتا ہے پر نہیں کر پاتا تب اچانک وک اس کے سامنے آ جاتا ہے اور اسے بچانے کے چکر میں لیونل کی کار ایک کھائی مگے جاتی ہے اور وہیں لیونل کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد جو سین ہم نے مووی کے شروع میں دیکھا تھا وہی سین آ جاتا ہے جہاں ملینڈا سیڈیو پر بیٹھی ہوتی ہے ملینڈا بھی وک سے بہت پیار کرنے لگی تھی اس لیے اب وہ وک سے ڈر نہیں رہی تھی اور مووی یہیں ختم ہو جاتی ہے